رمضان کی جان دسترخان کی شان رمضان میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی ریسپی سموسا سموسے کی بے شمار ریسپی آپ نے ٹرائی کی ہوں گی لیکن آج جو سموسے کی زبردستی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اگر آپ اس کو سموسے کا سردار بولیں تو زیادہ اچھا رہے گا جی ہاں یہ ریسپی تمام سموسوں کی سردار ہے آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل ٹیسٹ چوچوائیس کیسے ہیں آپ سب امید ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں آمین سمامین آج ہم بنائیں گے سموکی ٹکن سموسا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹکن بریسٹ پیس لیا ہے ڈیپ کٹ لگانے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے دھو لیا ہے اس کو اچھی طرح سے دھو لیا ہے میں نے اور اب میں اس کے لئے مسالہ تیار کروں گی تو یہاں پر ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں دڑا مرش ہارف ٹی سپون نمک ہارف ٹی سپون سرخ مرش ہارف ٹی سپون حلدی ہارف ٹی سپون خوشک دنیا ہارف ٹی سپون چیلی سوس ہارف ٹی سپون سرکہ ہارف ٹی سپون تمام سپائسز آپ نے ٹیسٹ کی اکارڈنگ بھی لے سکتے ہیں تمام چیزیں اچھے سے مکس کر لیں گے اب یہ تمام مسالہ ہم چکن بریسٹ پیس پر اچھی طرح سے لگا لیں گے بالکل اس طرح جیسے فشل کے دوران پالر والے مو کی رگڑائی کرتے ہیں چکن بریسٹ پیس پر ہم نے بڑے بڑے ڈیپ کٹ لگائے تھے ان کٹس میں بھی اچھے طریقے سے آپ نے مسالہ لگانا ہے تاکہ بہت اچھے طریقے سے یہ مسالہ لگ جائے اس کے بعد ہم ایک پین میں آئل لیں گے آئل میں نے ٹو ٹی بل سپون لیا اور اس میں یہ چکن کا بریسٹ پیس میں نے رکھ دیا تھا اس کو اوپر سے کور کر دیا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے پکانا ہے تاکہ اندر تک یہ اچھی طرح سے کھک ہو جائے کچھ ہی دیر میں ہمارا چکن جو ہے بہت اچھے طریقے سے روست ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیم روست ہمارا یہ چکن اچھے طریقے سے علاق ہو رہا ہے اور اندر تک یہ اچھے طریقے سے جوسی اور زبدہ سا پک چکا ہے اب میں اس کے ریشے بنا لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبدہ سا ہمارا یہ چکن بھن کر رڈی ہوا ہے تو اسی خوشی میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا تو ویورز جہاں سے ہم نے چکن نکالا اس میں آئل ہمارا باقی رہ گیا ہے تو اسی آئل میں ہم یہاں پہ میرے پاس ایک عدد بڑے سائز کا آلو تھا وہ کش کر لیا ہے اچھی طرح سے دھو لینے کے بعد ہم اس میں آلو ایٹ کر دیں گے اگر آپ کو آئل کام لگے تو آپ مزید آئل ڈال سکتے ہیں ویورز بہت ہی زبدست ایزی وی میں یہ سموسہ ریسی پی بن کر رڈی ہوتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریے گا اور بہت ہی ڈیفرنٹ فلیور کے ساتھ یہ سموسے تیار ہوتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اپساند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا لو بجٹ ایزی اور حمزان سپیشل ریسپی دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں آلو ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز یہاں پر ایک میڈیم سائز کی پیاز تھی جسے میں نے بھری کاٹ لیا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں دھنیا ایڈ کر دیں گے دھنیا ایڈ کرنے کے ساتھ ہی میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا تھا جس کا کلپ میرے سے مس ہو چکا ہے تو ویوئیس سیکن کے ساتھ بھی اس کو دو منٹ تک ہم نے مزید کھک کیا ہے تو بہت ہی زبردست ہی ہماری یہ فیلنگ بن کر ریڈی ہو چکی ہے تو ویوئیس ابھی ہم نے اس کو زبردست سا سموکی فلیور دینے کے لیے ایک کوئلے کو چولے پر رکھ دیا تھا کوئلہ سے ہی گرم ہو گیا تو ہم نے اس فیلنگ کے سنٹر میں ایک پلیٹ رکھتے ہوئے اور کوئلہ رکھتے ہوئے اس کے اوپر ہم نے دو چمچ آئل ڈالا اور زبردست سا سموکی فلیور دینے کے لیے اس کو سموک دیا تو ویوئیس بہت ہی زبردست سی سموکی فیلنگ ہماری بن کر ریڈی ہو چکی ہے تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پر میں نے سموسے بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیے تھے سموسا ڈو بنانے کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ سموسے کی ریسپی شیئر کی ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا میں آئی بٹن میں بھی دے دوں گی اور اس کے ساتھ انڈ سکرین پر بھی دے دوں گی پیڑے کو ہم نے اچھی طرح سے بیل لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیڑے کو ہم نے گول نہیں بیلا تھوڑی لمبائی کے شکل میں بیلا ہے اور لمبائی کے شکل میں ہی ہم اس کو سنٹر سے کھٹ لگا دیں گے اس طرح سے سموسا بھیلنے اور فیلنگ کرنے سے بہت ہی زبدس سی سموسے کی شیپ آتی ہے سموسے کو کارنر سے جڑنے کے لیے ہم نے ایک لئی تیار کی تھی ایک چمج میدہ اور دو چمج پانی ایڈ کر کے ہم نے یہ لئی اس پر لگائی ہے اور سموسے کو اچھے سے بند کر لیا ہے سموسے کی جو لائن ہوتی ہے اس کو ہمیشہ سنٹر میں رکھتے ہیں ہسپیس ضرورت اپنی مرضی سے آپ اس میں بہت ہی زبدس سی سموکی فیلنگ جو ہم نے ریڈی کی ہے وہ ایڈ کریں گے فیلنگ ایڈ کرنے کے بعد ہم سائیڈوں پہ پھر اس کے گوند لگائیں گے اور اس کو اچھے سے بند کر لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبدس سی شیپ کے ساتھ ہمارا یہ سموسہ بن کر ریڈی ہوا ہے اس کا فلیور بھی بہت ہی زبدست ہوتا ہے آپ میرے کہنے پر اس کو ایک مرد پر ضرور ٹرائے کریں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ شیپ کے سموسے بنانے کے لیے بھی میرے چینل پر اس بھی پڑی ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں سموسے کو بند ہمیشہ اچھی طرح سے کیا کریں تاکہ سموسہ کھول لینے سموسہ کھولنے سے ایک تو اس کے اندر بہت زیادہ آئل چلا چاہتے ہیں دوسرا جب آئل میں سموسہ ڈالتے ہیں تو آئل اوپر اچھلنے لگتا ہے بہت ہی زبدست چیپ کے ساتھ سموسے ہمارے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں انہیں فرائی کرنے کے لیے تو فرائی کرنے کے لیے ہم نے آئل پہلے سے کڑائی میں ڈال لیا تھا میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم نے آئل کو گرم کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سموسے دونوں سائیڈوں سے ایک سے دو منٹ میں سموسے پک کر ریڈی ہو جاتے ہیں فیلنگ تو اس کی آر ریڈی پکی ہوئی ہے باہر سے بھی خوبصورت سا کلر آنے تک ہم سموسے کو پکائیں گے واؤ ماشاءاللہ الحمدلہ بہت ہی زبدست فلیور فل سے سموسے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اور آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کیا ہوگا اپنا اور اپنے فیملی کا خیار رکھے گا پھر ملیں گے نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ